بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر فیوچر ڈاکٹرز آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹن ہونے والی ہے اور اس کی وجہ اس کی یہ سپیسیفک ٹائم ڈیوریشن ہے جس ٹائم ڈیوریشن میں اس ویڈیو کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے جس وقت اس ویڈیو کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ ٹائم ہے جس وقت نمز کے آمی میڈیکل کالج کے ایڈمیشنز کو اوپن ہوئے ایک دن ہو چکا ہے آج سیکنڈ ڈی ہے اور ایڈمیشن کا لنک available ہے for the national and foreign students دوسری طرف جو سینٹرل انڈکشن پولیسی ہے مطلب سٹوڈنٹس کا بہت زیادہ یہ question ہے کہ different private medical colleges میں ہم نے کیا وہاں جا کے apply کر رہے ہیں جیسے بہت سے سٹوڈنٹس ہیں وہ private medical colleges کو physically بھی visit کر رہے ہیں وہاں جا کے بھی فارم وغیرہ جمع کروا رہے ہیں یا ان کی ویب سائٹ کے through apply کر رہے ہیں but still they are confused کیونکہ UHS نے پنجاب گورنمنٹ ان کی central induction policy آئی ہے جس کے تحت اب آپ نے private medical colleges میں بھی ویسے ہی apply کرنا ہے جیسے آپ UHS کے platform کے through government medical colleges میں apply کرتے تھے آپ نے separate ہر private medical colleges کے لئے apply نہیں کرنا تو دوسری طرف اسی central induction policy کو جو PAMT ہے پاکستان association of private medical and dental جو institutions ہیں اس نے reject بھی کیا ہوئے تو پھر کیا کیا جائے کیا solution ہے ایک تو یہ بہت بڑی confusion students کے اس وقت چل رہی ہے especially وہ students جنہوں نے private medical colleges میں apply کرنا ہے MBBS یا BDS کے لئے تو آج کی اس ویڈیو میں you will get the clarity about this second چیز جو یہ ہے وہ ہے NUMBS کے private medical colleges like CMH and other ان کے admissions کب تک open ہوں گے ان سے relevant questions ہیں بہت زیادہ اور سب سے زیادہ important اس وقت آج آنے والا جو public notice ہے پنجاب کے سرکاری medical colleges اور dental medical colleges جو 2023 24 کا سیشن ہے اس کے لئے جو لازمی دستاویزات کو پیش کی اس کی تیاری کرنا اور پہلے سے ان کو prepare کر کے رکھنا اس سے relevant جو public notice آج UHS کی طرف سے آیا ہے اس نے بہت زیادہ questions کھڑے کر دی ہیں اور we are going to clear all these confusion یہ آج کی اس ویڈیو میں تمام areas تمام points اور تمام confusions جو ہیں وہ آج انشاءاللہ clear ہو جائیں گے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ڈی ایسٹوئنٹ central induction policy کی تو میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ central induction policy پہلی دفعہ نہیں implement ہونے جا رہی پہلے بھی ہو چکی ہے لیکن problem یہ ہے کہ جو سب سے بڑا پی اے ایم ٹی جو پرائیوٹ association ہے ان کی طرف سے سب سے بڑا question یہ ہے کہ یہ صرف پنجاب میں ہی کیوں باقی provinces میں کیوں نہیں ہو رہی دوسرا اس کو جب پہلے بھی implement کیا گیا تو بہت سے private medical colleges کی کچھ seatوں پر وہ خالی رہ گئی تھی admission نہیں ہو پایا تھا مطبع اس میں اس کے کچھ positive sides بھی ہیں مطبع positive side یہ ہے کہ جب central induction policy کے تحت private medical colleges میں admission ہوتے ہیں تو پھر merit system جو ہے وہ سامنے آتا ہے اور وہ جو donations کا system یا under the table private medical colleges جو amount پکڑتے ہیں وہ system discourage ہوتا ہے وہ نہیں چل پاتا بٹ اس کی ایک دوسری side بھی ہے اور دوسری side یہ ہے کہ private medical colleges کی اگر ایک seat دیکھیں تو تقریبا سوا سے ڈیڑھ کروڑ تک کی اس کی price ہوتی ہے جو پانچ سال کی آپ کی fee ہوتی ہے تو اگر کسی ایک private medical college کی چھے سات یا دس seatیں خالی رہ جاتی ہیں تو definitely اس کو ایک اچھا خاصا loss ہونے جا رہا ہے تو یہ concern بھی ہے تو اس جو پہلے کا اس کا ایک bad experience تھا اس کو لے کے جو private medical association ہے انہوں نے اس کو reject کیا ہوا ہے بٹ اس پر جو policy ہے وہ تو still یہ ہی ہے کہ central induction policy ہے that means کہ اگر تو اس کو گورنمنٹ کی طرف سے reject نہیں کیا جاتا اور یہ implement رہتی ہے تو ultimately وہ students جنہوں نے تو اسلام medical college ہے یا دوسرے بھی private medical colleges ہیں تو students in private medical colleges میں UHS کے portal کے تھو جیسے گورنمنٹ medical colleges کے لیے بچے apply کریں exactly اسی pattern پہ apply کریں گے وہ separately جا کے personally ان colleges کو visit کر کے یا ان کے websites کے through apply نہیں کریں گے ultimately دوسری question کو discuss کر لیتے ہیں اس Sunday کو open کر دیا جائیں جو private medical colleges کے admissions ہیں مطلب کل Friday Saturday Sunday کو انشاءاللہ یہ نظر آرہا کہ وہ open ہو جائیں گے ایک دو دن میں open کر دیا جائیں گے private medical colleges کے اور جو AMC admissions ہیں وہ already open ہیں اور 20 تاریخ regular fees کے ساتھ last day اور 27 ایک 1000 ٹوپیز آپ کو پی کرنا 6000 اس کے ساتھ last day اب آتے ہیں آج کی جو most important جو main update ہے کہ جو UHS کی طرف سے ایک انتہائی important public notice دیا گیا کہ کون کون سے documents جو ہیں وہ students نے ready کرنے ہیں ان کو prepare کرنا ہے اس کے حوالے سے آپ screen پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو admissions 23 24 ہیں ان کے لیے ایک notification آ چکے اس notification میں different headings بنی ہوئی ہیں اور ان headings کے اندر different points میں کچھ چیزوں کو clear کر دیا گیا سب سے پہلی heading ہم دیکھیں تو domicile certificate students اکثر پوچھتے ہیں کہ domicile important ہے id card نہیں اس کی جگہ چل جائے گا اچھا اس چیز کو clear کر دیا گیا domicile is a proper certificate اور student کا اس کو available کرنا ضروری ہے تو ایسے جن کا domicile نہیں بنا as soon as possible اس duration کو گریمت جانے اور domicile جو اس کو available کروائیں اور یہ آپ کا domicile ہونا چاہیے parents کا یا کسی دوسرے کا نہیں آپ کا ہی domicile جو accept ہو دوسرے اس پوائنٹ کو بھی کلیر کر دیا گیا جو پنجاب کے میڈیکل کالجز کی جو open merit کی seats ہیں ان کے لئے اسلام آباد کا ict کا domicile رکھنے والے students ہیں وہ بھی اس میں apply کرنے کے اہل ہوں گے جو foreign یعنی dual nationality والے overseas پاکستانی ہیں ان کی specific seats ہیں ان کے لئے ان کو domicile کی ضرورت نہیں ہے ان کے لئے اس کے other documents جو ہیں وہ ان نے mention کی mzفر گڑ ہے لودرا ہے میاں والی اور بھکر شامل ہے اور چولستان تو ایسے students کا اس دلے کا domicile ہونا وہ compulsory ہے ڈی جی خان اور راجنپور کے ازلاح میں جو قبائلی علاقوں کے travel areas کی مقصود seat ہیں ان پر بھی travel area درج ہونا چاہیے اسی طرح جو element ہے یعنی یہ چیزیں آپ کا domicile جو ہے وہ clear کر دے گا that means کہ domicile is an important document اور وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے number two point کی طرف آتے ہیں تو اس میں آپ کی educational documents ہیں ان کے حوالے سے clarity ہے کہ کس سے آپ نے تصدیق کروانی ہے اور اس میں وہ point ہے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے documents رہی ہیں اب سب سے پہلے انہوں نے یہ بتا دی ہے اس کے اندر جو ہائر ایڈوکیشن کمیشن میں نے لاس ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایڈی سی نے تمام medical colleges کو لیٹر لکھ کے ایشو کیا تھا کہ آپ نے انہی documents کو receive کر ن accept کر جو ی بی سی سی attest ہوئے ہوں گے اس کے بغیر آپ accept نہیں کریں گے اور یہاں بھار بہت جی students کو لے کے confused ہیں کہ جن کا admission ہوگا وہ attest کروائیں گے نہیں آپ کی application reject ہو جائے گی آپ پہلے سے ہی attest کروانے پڑیں گے اور اس میں آپ کی metric مطبع کون سے documents ہیں پھر وہ انہوں نے mention کر دیا ہے کہ metric اور inter کی صند یا result card اب ultimate سی بات ہے metric کی صند ہوگی وہ آپ کے پاس آ چکی ہے اور جو intermediate کا ہے اس کا result card جو ہے اس کو inter board of coordination commission ہے اب cc اس سے attest کروانے اور اگر آپ اس سے attest نہیں کروانے تو آپ کی جو درخواست ہے وہ reject کر دی جائے گی اور آگے انہوں نے اس process میں mention بھی کیا ہے کہ جب آپ نے online apply کرنا ہے uhs کے portal پہ جا گے تو آپ نے دستا وزاد کی دونوں sides کی تصویریں لگانی ہیں جس side پہ barcode scan لگا ہے stamp لگی ہے اس side کی بھی لگانی ہے that means کہ آپ پہلے ہی کروانا پڑے گا abcc سے process دوسرا اب جو foreign national students ہیں جن کا A level ہے American Canadian 12th grade کے system whatever جو انہوں نے follow کی ہے تو انہوں نے ibcc سے اپنی equivalence certificate بھی لینے وہ ان کے لئے compulsory ہے انہوں نے وہ receive کرنا ہے ایسے امیدوار جنہیں ibcc سے کوئی pre medical اس کی equivalence certificate نہ ملی ہو ان کے لئے بھی انہوں نے ایک process لکھا ہو ہے کہ Cambridge یا Excel وغیرہ کا جاری کرتا جو result card وہ بھی درخواست کے ساتھ جمع کروانے کے بابند ہوں جن سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ کون سے سبجیکٹ ہیں جو compulsory ہیں جس میں bio chemistry physics شامل ہے وہ انہوں نے پڑھے ہیں تیسرا point ہے آپ کے شناختی دستہ وزارٹ کے حوالے سے پاکستانی national ان کے لئے ان کا قومی شناختی card cnic compulsory ہے اور بے form نہیں exact cnic ہی ان کا ہونا چاہیے students کا جن کی age 18 سال ہے یا اس سے اوپر ہے اور جو پاکستانی overseas ہیں یا dual national ہیں ان کا nike cop یا پوک یا ان کا بے form یا child certificate crc اور passport شامل ہیں اور ان میں سے کے علاوہ آپ کو اپنے parents میں سے کسی ایک شناکتی دستاویزات بھی جو آپ کی درخواست فارم ہے اس کے ساتھ upload کرنی ہوگی اور جو dual national ہیں ان کو اگر جو dual national students ہیں یا overseas پاکستانی ہیں وہ مقصود seat یں جو ان کی ہیں اس پر درخواست دینا چاہتے ہیں تو ان کو در زیل کارڈ یا غیر ملکی پاسپورڈ ہے یعنی ان میں سے کوئی ایک چیز آپ کو یا اکامہ سبمیٹ کریں گے اپنا یا آپ جو ریزیڈنس پرمیٹ ہے وہ سبمیٹ کریں گے یا آپ گرین کارڈ یا پر جو آپ کے پاس آپ کا غیر ملکی پاسپورڈ ہے جس بھی انٹری کا وہ آپ سبمیٹ کرنا ہے ان میں سے کوئی ایک چیز آپ کو اپلوڈ کرنی پڑے گی پورٹل پر اپلائے کرنے کے دوران اور اس میں اکامہ کی فردر انہیں ڈیٹیل بھی لکھ دی ہے کہ ایسے سٹوڈنٹ جو سعودی عرب سے رہائش پذیر امیدوار ہیں اپنے شنافی دستاویز جن کی جو ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ درخواست جمع کروانے کی آخری تاریخ سے قبل گزر چکی ہے انہیں کسی صورت ایکسپٹ نہیں کریں گے اس کے بعد جو نیکس ہیڈنگ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے خصوصی دستاویز خصوصی کون سے ہیں کچھ مطلب بہت بہت ایسے سٹوڈنٹ ہیں جو کچھ کوٹا سیٹ کے اوپر اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں مطلب جیسے کے مقصود سیٹیں ہوتی ہیں تو اگر کوئی سٹوڈنٹ اس طرح کے ہیں تو ان کو ایک ایجوکیشن ویریفیکیشن سیٹیفیکیٹ ہے جو کہ UHS کی ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے یہ ثابت ہو جائے کہ وہ واقعی اس ایریس ہیں اور اس پر انہوں نے بیسیکلی اس چیز کو پروف کرنا ہے کہ فرسٹ کلاس سے لے کلاس تک اس متعلقہ ظلہ سے ہی انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے اور اس کے لیے اس سرٹیفیکیٹ کے اوپر انہیں ان تمام اداروں سے سکول اور جو ان کے کالیج ہیں ان کے دستک اور مہر لگوانی ہوگی جس سے یہ تصدیق ہو جائے گی اور صرف انہی کی نہیں اس کی تصدیق فردر ظلے کے سی ای او سے بھی کروانی پڑے گی اور علاوہ ایڈوکیشن ویریفیکیشن سرٹیفیکیٹ کے ساتھ جو سٹوڈنٹس ہیں انہیں اپنے متعلقہ تعلیمی ادارے کے سکول لیول پلینگ سرٹیفیکیٹ کریکٹر سرٹیفیکیٹ پروینشل سرٹیفیکیٹ بھی درخواست فام کے ساتھ اپلوڈ کرنے ہوں گے دیارٹ مینز کہ آپ کو آپ کے سکول سے آپ یہ تمام سرٹیفیکیٹ مل چکے ہوں گے تو آپ ان ایڈیشنل سرٹیفیکیٹ کو جو کہ ویریفیکیشن سرٹیفیکیٹ ان سے پروو ہوتا ہے کہ آپ اس ادارے سے پڑھیں آپ نے ٹائم سپینڈ کیا یہ بھی اٹیچ کرنے چولستان کے لیے کچھ سپیسیفک سیٹیں ہوتی ہیں اور ایسے سٹوڈنٹ جو اس پر داخلے کے لیے خواہش مند ہیں انہیں چولستان ڈیولپمنٹ آثورٹی کا جو جاری کردہ سرٹیفیکیٹ ہے وہ اپلوڈ کرنا ہوگا وہ اس کے پابند ہوں گے اس کو اپلوڈ کرنے کے ان کے لیے کمپلس رہی ہے ایسے کوئی سٹوڈنٹ پیچر پاسپورٹ سائز جو پیچر ہے آپ کی وہ وائٹ بیکگراؤنڈ کے ساتھ اور ریسنٹ ہونی چاہیے وہ ایک ماں سے زیادہ پرانی پیچر نہیں ہونی چاہیے اور بیسی کلرڈ ہوگی بٹ اس کی بیکگراؤنڈ وائٹ ہوگی تو اس میں آپ کا چہرہ واضح ہونا چاہیے اگر کوئی فیمیل گرل ہے تو سکاف ڈپٹا لینے کی اجازت ہے لیکن چہرہ نہ ڈھپا ہو ماسک نہ پہنا ہو آپ کا فیس کلیر اس میں نظر آنا چاہیے کوئی سنگلاسز پہن پیچر آپ نے نہیں اتروانی ہے اور خاص پیچر اکثر جب ہم کسی فوٹو سٹوڈیو سے پیچر اترواتے ہیں تو ہماری پیچر کو ایڈیٹ بھی کرتے ہیں آپ نے کسی صورت بھی اپنی فوٹو گراف کو ایڈیٹ نہیں کروانا نہ کرنا ہے خود اور اس کے علاوہ آپ نے ایک پیپر جو عام پرنٹ پیپر ہوتا ہے اس پر آپ نے سگنیچر کر کسی ایک فورمٹ میں آپ نے یہ بھی اپلوڈ کرنی ہے اس پیپر جس پر آپ سگنیچر بھی ہوں گے اور آپ سارے ڈاکومنٹ سب آپ ریڈی کر لیں گے پرپیئر کر لیں گے تو آپ نے اپنے پاس کوئی USB لے کے رکھ لینی ہے یا موبائل میں یا جو سیف جگہ ہو یا لیپ ٹوپ میں کسی جگہ سب کوئی فولڈر بنا کے سیف کر لی سیف کر لی تو اس کے لئے انہوں نے mention کر دیا کہ JPG یا JPEG format ہوتے یہ پیچرز کے دو format ہیں اس کے علاوہ بھی format ہوتے ہیں لیکن یہ recommend کر دی انہوں نے دو MB سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اب students یہاں پہ confused ہوتے ہیں کہ ہماری picture high definition ہے اس کا size زیادہ تو ہم اس کیسے reduce کریں تو میں screen پہ آپ aap ہے اس کا use کریں تاکہ وہ proper آپ کو scan کر کے clarity کے ساتھ اس picture کو بنا کے دے دے اور ایک اور چیز آپ نے کسی document کی photocopy ہے اس کی تصویر نہیں لینی original document کی لینی جیسے آپ کی اکثر metric کے سنت ہے تو کلر ڈ فارم میں ہوتی ہے تو اپ جگہ پہ آپ کا shadow ہے سایہ ہے اس پہ نہیں پڑھنا چاہیے بڑی clarity سے آپ پچھر لینی ہے اور پھر نیکس point جو نمبر 6 ہے وہ بہت زیادہ important ہے جو آپ کے دستا وزاعت ہیں جنہی آپ کے matric اور انٹر کی جو certificates ہیں ان کی دونوں سائیڈ سے آپ نے چونکہ ان کی back side کے اوپر تصدیق پہ ہوئی ہے تو وہ بھی آپ نے دونوں سائیڈ سے تصویر اپلوڈ کرنی ہے اس point سے یہ clear ہو گیا جو نمبر 8 point ہے کہ آپ کو پہلے verification کروانی ہے پہلے جا کے ibcc سے تصدیق کروانی ہے اور ہر دستا وزاعت کی کرتے ہیں جب اپلوڈ کر رہے ہوتے تو دو جگہ پہ ایک ہی ڈاکومنٹ باز دفع اپلوڈ ہو جاتا آپ اس چیز کو make sure کریں اس کریں اور especially اگر کوئی ایسے سٹوئنٹ ہیں جو کسی سپیسیفک ایریا سے ہیں اور یہاں کسی کنٹری سے ہیں اور ان کے جو دستا وزاعت ہیں وہ انگلیش اردو کی بجائے مطبع ہو سکتا ہے وہ چائنا سے ان کے پاس ڈیون نیشنالیٹ ہے تو چائنیز میں ہو سکتا یا کوئی ایٹیلین لینگویج میں ہو سکتا سپانش میں ہو سکتا ان کا ڈاکومنٹ جیسے سعودی ارابیہ سے تو انہوں نے دستا وزاعت کے ساتھ جو افیشل جو ترانسلیشن ہے اسے بھی اپلوڈ کرنا ہے اور یہ چیز واضح طور پر اس نوٹیفکیشن میں منشن کر دی گئی ریشک کرتی جائے گی تو دی ایٹیل ٹائم اپنے تمام ڈاکومنٹ نہ صرف ریڈی کریں بلکہ اپنے کمپیوٹر لیپ ٹاپ میں کسی جگہ پہ ان کا فولڈر بنا کے ان کے نیمز کے ساتھ پروپر ان کو سیف کر کے ریڈی بھی کر لیں بیسٹ اف لک اللہ تعالی آپ سب کو بڑی منزلوں کا